موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ نے جیسے کہ میرا دیکھا یہ میرا نیو ایک لائٹنگ سیٹ اپ ہے ایک میری چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں اپنے سیٹ اپ کو تھوڑا سا مزید امپروف کروں تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے جو آر جی بی لائٹ میں نے لازٹ ٹائم انسٹال کی تھی اس کی پراپر میں سیٹنگ نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس وقت میرے پاس ریموٹ اس کا نہیں تھا اور اوپر سے اس کی ایجسمنٹ بھی کرنی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا انشاءاللہ ضرور ویڈیو میں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کا میں سیٹ اپ دکھاؤں گا تو یہ میرا بیسیکلی سیٹ اپ تھا اور جس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ اپ کیا بہت ہی آسان سیٹ اپ ہے آپ آسانی سے اپنی لیڈی ٹی وی کے پیچھے لگا سکتے ہیں اپنے پی سی کے ساتھ ایجسٹ کر سکتے ہیں یا اپنی رومز کی والز کے اوپر جو رومز کی اوپر والی بانڈریز کے اوپر نیچے والی بانڈریز کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں ان شارٹ کے آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ کلرز میں لائٹنگ دینا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ایک آپشن ہے اس کے اندر آپ آر جی بی لائٹ انسٹال کریں اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز نظر آ جائیں گے اور ڈیفرنٹ کلرز کے اندر آپ ریموٹ کی مدد سے آپ اس کو یوں کریں گے تو گرین ہو جائے گا لائٹ ہو جائے گا اور ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس میں ڈیفرنٹ شیئرز ہیں وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کا سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اس کو آپ جب آپ اس کو پیچھے سے کسی چیز کے اندر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پٹی لگی ہوتی ہے پٹی آپ اس کو اتاریں گے تو وہ خود بخود چپک جاتی ہے آپ ہاتھ سے بس چپکاتے جائیں لیکن آپ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ اس جگہ اس کو سیٹ اپ کریں جہاں آپ پرمننٹلی اپنا کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں ابھی جو اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر پکچرز کے اندر تو میں نے ابھی اس کو ٹیپ کے اس میں ساتھ بلکل چپکایا نہیں ہے کیونکہ میں میں نے اس سے بہتر اپنا ایک سیٹ اپ بنانا ہے کچھ عرصے تک تو اس وقت جو میرے پاس روم ہے تو وہ روم پرمننٹلی میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں جتنا عرصہ یہاں پر رہوں گا اسی طرح میرے ایک سیٹ اپ رہے گا بزید اس کے اندر چھوٹ چھوٹی جو ایمپرویمنٹ ہو سکیں گے میں کروں گا لیکن انشاءاللہ جب مجھے پراپر ایک ریزجنسی آلاؤٹمنٹ ہو جائے گی تو پھر میں جو فیملی میرا ہاؤس ہوگا اس کے اندر ایک پراپر میں اپنا ایک روم سیٹ اپ بناؤں گا جس کے اندر پورا میرا ایک ٹیک چینل جس طرح ایک ہوتا ہے آپ میں ڈیفرنٹ یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ اپنا پراپر سیٹ اپ ہے تاکہ ایک چیز پروفیشنلی میں آپ لوگوں کو ایک چیز شو کر سکوں کیونکہ جب آپ ایک کام پروفیشنلی طریقے سے کرتے ہو تب جا کے اس کے اندر آپ اچھے طریقے سے گروہ کر پاتے ہو تو میرا بھی اسی طرح کا فیچر پلان ہے انشاءاللہ میں کروں گا اور پراپر ایک جیسا ہی روم ہوتا ہے اسی طرح میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گا اور آپ کے لئے اچھے سے اچھی آپ کو ایک روم ٹور دوں گا تو یہ میرا ایک لائٹنگ سیٹ اپ ہے جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پی سی ہے میں نے رکھا ہوا ہے پرنٹر رکھا ہوا ہے ساتھ ویب کیم رکھا ہوا ہے اور آر جی بے لائٹ ہے اور اسی طریقے سے میں نے جتنا مجھ سے پوسیبل ہوا ہے یہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے یہ آپ کے پاس سیٹ اپ ہوگا یا آپ نے بہت سارا خرچہ کرنا ہے تب جا کے ایک ٹیک چینل بنا سکتے ہیں دیکھیں سیٹ اپ بنانے سے پہلے آپ کا کونٹنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے مطلب کہ اگر آپ کے پاس ایک پلان ہے آپ کے پاس اچھا ٹاپک ہے ویڈیو کے لئے اگر آپ اچھا بولنا جانتے ہیں تب جا کے یہ سارے چیزیں اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ویسے بھی اچھی بن جاتی ہے آپ کو اچھے ویوز مل جاتے ہیں دیکھیں جو آپ ہمارے سبسکرائبرز ہیں اگر آپ کو سیٹ اپ اچھا لگے گا آپ سیٹ اپ لائک کریں گے اگر آپ کو یوٹیوبر اچھا لگتا ہے اس کی باتیں اچھے لگتی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور سننا ہے آپ نے اس کو لائک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اچھا موبائل ہو اچھا کیمرہ ہو تب جا کے آپ کو ایک اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں نہیں اگر آپ کے پاس ایک نارمل کیمرہ ہے نارمل موبائل ہے اس سے آپ کی ویڈیو بنائیں وہی کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے اسی کے اندر ہی مائک لگا ہوا ہے اسی کے اندر ہی آپ کو ایڈیٹنگ سافٹر مل جائے گا ہر چیز مل جائے گی اور آئیسا ایسا جب آپ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو اس میں بہت سارے چیزیں آپ امپروو کرتے ہیں بہت سارے چیزیں آپ سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد آپ ایک وقت ایسا آتے ہیں کہ ایک پرفیشنل یوٹیوبر بن جاتے ہیں تو اس میں آپ کو شروع میں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ شروع میں خرچہ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ خرچہ تو چلیں آپ کر لیا آپ نے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ ہنڈیڈ پرشنٹ گارانٹی نہیں آپ کر سکتے کہ اب میرے ویوز بھی آئیں گے اب میرا چینل بہت تیزی سے گرو ہو جائے گا دیکھیں گرو آپ کا چینل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس اچھا کونٹینٹ ہو آپ ریگلر بیسز پر کام کرتے ہیں کوپی نہیں کرتے آپ کی اپنی ایک پہچان ہو آپ کی اپنی ایک ڈیفرنٹ لیول کی یونیک ویڈیوز ہونے چاہیے جو ویورز نے دوسرے یوٹیوبرز کے چینلز کے اندر نہ دیکھی ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی یونیکنس آپ کے سامنے شو کروں جو میں ہوں وہی شو کروں میں دوسروں کو اپنے اندر میں شو نہیں کرنا کرنا چاہتا کیونکہ میں اگر دوسروں کو کاپی کروں گا تو میری اپنی پہچان کوئی نہیں رہے گی تو آپ مجھے کہیں گے یہ تو فلان یوٹیوبر کی طرح ہیں میں یہ چاہتا ہوں آپ کہیں میری مثال دے دیکھو فلان یوٹیوبر ہے وہ ٹیکنیکل زبیر شاگی طرح کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے مجھے یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو ویورز یہ میرا ایک چھوٹا سا لائٹنگ سیٹ اپ تھا آپ نے دیکھا لازٹ میں میرے پاس ریموٹ نہیں تھا کیونکہ جب میں نے آرڈر کیا تھا تو اس کے در ریموٹ تھا بٹ ریموٹ نہیں آسکا دراز میں یہ چھوٹے پرابلمز کافی ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے کمپلین بھی کی تھی لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی ریسپونس نہیں ملا لیکن میں نے اپنے موبائل کے اندر کیونکہ میرے موبائل کے اندر آئی آر بلاسٹر ہے پڑا اور جو میرا موبائل ہے شومی نوٹ ٹین لائٹ جو میں نے اپنے ریسنٹلی اس کی انبوکسن بھی کی تھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کا جو ریویو ابھی تک میں نے نہیں دیا تو یہ موبائل بہت اچھا ہے بیٹری ٹیمی کے لیے ہاں سے بہت اچھا موبائل ہے اور کیمرے کے لیے ہاں سے بہت اچھا موبائل ہے ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی اسی کے ثروب بنا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ریزلٹ بھی اچھا مل رہا ہوگا تو اس کی جو وائس کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور سب سے اچھے بات جو مجھے اس کا لگی اس کا جو سپر ایمولیٹ ایل ایڈی ڈسپلی ہے پلس اس کی بیٹری ٹیمی یعنی کہ اگر میں چوبیس گھنڈے موبائل یوز کرتا ہوں تو میکسیم میں آدھا گھنڈہ ایک گھنڈہ چارج کرتا ہوں پورے چوبیس گھنڈے میں اور میرا سارا دن اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے اور اس کے اندر میں نے پپ جی گیم بھی تھوڑی سی کھیل کے چیک کی ہے وہ بھی اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اس کا پروسیسر بہت اچھا ہے سنیپ ڈراغن کا پروسیسر ہے اور لیٹس جو پروسیسر چل رہا ہے اس کے اندر آپ گیمیں کو بڑے اچھے طریقے سے ایچڈی لیول کے اندر کھیل سکتے ہیں فور کے ویڈیو ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو میں پوائنٹس دو ٹین میں سے تو میں ٹین میں سے نائن آٹ آف ٹین دوں گا کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر امپروو ہو سکتی تھی تو انشاءاللہ جو شاومی کے نیکس موبائلز آ رہے ہیں اس کے اندر اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں آپ کو امپروومنٹ کے اندر ملیں گی اوورال اگر میں اس کو ریویو اگر آپ کو دوں تو یہ موبائل آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو لازمی پرچیز کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس سکسٹی تھاؤزنڈ کا بجٹ ہے تو آپ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس موبائل کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ ہے سکسٹی تھاؤزنڈ تو ہو سکتے ہیں اب ہزار دوزار مزید اوپر نیچے ہو گیا ہو تو کیونکہ جب ایک نیا موڈل آتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو پرانی جو پرائز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پرانے موڈلز کی پرائز ڈیکریز ہو جاتی ہے کیونکہ نئے والے کے اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اوورال یہ موبائل بہت اچھا ہے میں اس کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو لیں اوورال شاومی کے موبائل بھی بہت اچھے ہیں تو بات میری لائٹنگ سیٹ اپ کی ہو رہی ہے تو لائٹنگ سیٹ اپ بہت اچھ ہے اب میں ذرا آپ کو لائٹ آف کر کے دکھاتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا شپیک چک کرواتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو لائٹنگ سیٹ اپ کے اندر آپ کو دیکھیں کس طریقے سے آپ کو پیچھے سے لائٹنگ نظر آ رہی ہے تو یہ آپ اس طرح کی لائٹنگ اپنے روم کے اندر کر سکتے ہیں اور بڑھا ہی آپ کو ایک اچھے طریقے سے سیٹ اپ ملتا ہے اور مزید اگر میں اس کی ایک اور لائٹ آف کروں تو تب بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا محول چیک کرواتا ہوں دیکھیں اب میں نے اس کی لائٹ آف کر دی ہے ایک اور لائٹ آف کر دی ہے اب پیچھے سے آپ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی پیارا بیک گراؤنڈ آپ کے مل رہے گے یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پیچھے سے کتنا آپ کو پیارا بیک گراؤنڈ مل رہا ہے تو یہ چھوٹا سا آپ کوشش کرنے سے اگر آپ کو ایک اچھا بیک گراؤنڈ مل جاتا ہے اچھے لائٹنگ ایفیکٹس مل جاتی ہے تو آپ کو ضرور ایکسپیریس کرنا چاہیے چلے میں دونوں لائٹ آن کرتا ہوں دوبارہ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا جو میں ضروری سمجھتا تھا آپ لوگوں کے لئے دکھانا اس کو ریویو کرنا اور میں آپ کو ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنے رومز کے اندر اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور اس سے ضرور ایکسپیریس لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کرنی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کرنی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں اور اگر آپ کسی بھی قسم کے مجھے سجیسٹن دینا چاہتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ آپ کی سجیسٹن کو بھی میں اچھے طریقے سے پڑھوں اور اس پر عمل کر سکوں اور میری ویڈیوز کے اندر آپ کو مزید بہتری نظر آئے انشاءاللہ نیکس میڈیو کے لیے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے ازبیر شکل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات